یوٹی سکسٹی نائن مووی سال دو ہزار ایک اس کے پورنوگرافی کیس سے پہلے راج کندرہ کی چھوی ایک سمجھدار بزنسمن اور ایک خوبصورت ایکٹرس جس سمر پت پتی کے طور پر رہی ہے ایسا مانا جاتا تھا کہ یوٹی سکسٹی نائن راج کندرہ کے لیے ایک ایسا مانچ بنے گا جہاں وہ پورنوگرافی معاملے میں اپنی بے گنوہی دعویٰ کر سکتے ہیں انہوں نے اس کیس میں ممبئی کے اتھرو جیل میں سکسٹی تھی دین مسکل سے بیتایا ہے لیکن حیرانی کے بات یہ ہے کہ فلم کے اس پورے معاملے میں معاملے کو مسکل ہی چھوٹی ہے اتنا ہی نہیں راج کندرہ فلم کے جرے اپنے بے گنائی دکھانے کی بھی کوئی ساپ کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی بجا ہے یوٹی سکسٹی نائن بھارتی جیلوں میں ام آمانی ام آنوی ایسٹیٹیوں پر روشنی ڈالتی ہے یہ فلم ان گھٹناوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑےوں کو ایک جگہ سمیٹ کر نظر آتی ہے جس سے راج کندرہ کو اردھر روڈ کے جیل میں دو چار ہاتھ کرنا پڑتا ہے اپنی کہانی کو کہنے کے لئے راج کندرہ نے بلیک کومیڈی کا ویکلپ چونہ ہے لیکن دوربھاگے سے یہ ہے کہ وہ کہیں کہیں ہی درشکوں کو ریجہ پاتی ہیں فلم میں جیل ڈراما تو ہے لیکن یہاں آپ کو باندھ نہیں پاتا ہے ہم سب ہی نے بھارتی جیولوں میں قیدیوں کی دیانی استیتی کے بارے میں تو سنا بھی ہے لیکن یہ کسی ایک ایسے ویکتی کی پرتکشی ویورن ہے جس نے اس میں ان پرستیتیوں کو سہ لیا ہلم میں کچھ ایسے شینس ہے جیسے کہ گنپتی اوتصہ بہت اچھی طرح سے منایا گیا ہے دس دن تک وہ کیسے کھیلتے ہیں یہ سب دکھایا گیا ہے ڈائریکٹر نے اس کو اچھی طرح سے پھلمایا ہے ڈائریکٹر شہنواز علی نے کندرہ کی کہانی کو دکھانے کے لیے کومیڈی کو ایک انسٹرومنٹ کی طرح استعمال کیا ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آخر تر جیل سو بھاوی کروک سے ایک کٹھور اور اداس چکا ہے وہاں ایک رات بیتانے کی سوچ کہ اس تو بھی ہمیں بورا لگتا ہے کسی کے بیتر شرحن بھر دے لیکن میکرس اس گمبر سچائی تک پکڑ بنانے میں تھوڑا فلم کے شروعات راج کندرہ کی گرفتریں اور اس کے بعد ارتھر روڑ کے جل میں قید سے ہوتی ہیں جو 63 دینوں کی کڑی سزا کے بعد جمانت پر ان کے روای کی جاتی ہے اور فلم اس میں سمافت ہوتی ہے راج کندرہ کے انگوہوں کو بیعہ کرتی ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے ایک فلم جس میں دو سو سے ادھک قیدیوں کے ساتھ ایک تنگ سی بھائی چار کے بیرک میں رہنا کسی کی بھی حالت خراب کردینے والی دینے یہ سفائی بے وستہ پانی والی دال پر زندہ رہنا اور اپنے امہ شوہر بیبی کو کوئی ساتھیوں سے کے بیچ میں بات چھت کرتے ہوئے سننا اس کے جیل سے ویسے قیدیوں سے نپٹنے کا بھی انگوہ ہے اس میں راج کندرہ پوری امانداری سے اپنا بیش دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جاہر طور پر سکرین پر یہ سچ جلگتا ہے کہ ایکٹر کے طور پر ان کی یوگیتہ اور انبھو دونوں میں تھوڑی کمی ہی دکھتی ہے یہ ہے کہ فلم کے کو سٹارس اس فلم کو بچانے کے لیے آگے آ جاتے ہیں اشرب کے روپ میں کمار سورو امر کے روپ میں گنیش دیوکر اور جاکب کے روپ میں مہیش گھا کے نشرب خوب ہزاتے ہیں بلکہ ان کے ایکٹنگ بھی سرہانی ہے لیکن کاش کی فلم میکرز اسے ادھیک کمبرتہ سے بنائے بناتے تو جیل کی جندگی پر ایک ایک پرمانک فلم بن سکتی دی راج کندرہ کے ایک فلم واسطہ ویق جیون کی سچے گھر ناؤں پر آدھاریت ہیں